بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی طریقے کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو سے آپ اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور طرح سے کھاتے ہیں یا آپ کا کھانے کا اسٹائل اس طرح نہیں ہے جس طرح سنت طریقہ ہے تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیز تھا گوشت سے خاص رغبت تھی زیادہ ترجی دست گردن اور پیٹ کے گوشت کو دیتے تھے نیز پہلو کی ہڈی بھی پسند کرتے تھے سرید گوشت کے شوروہ میں روٹی کے ٹکٹ بھگو کر یہ مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کو سرید کہتے ہیں سرید تناول فرمانہ مرغوب تھا پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کچڑی، مکھر وغیرہ اشیاء شامل تھے بودھ کے ساتھ خجور کا استعمال بھی اچھا لگتا اور مکھر لگا کے خجور سے بھی کھانا ذوق میں شامل تھا تہہ دے گی جس کو ہم خرچن بھی کہتے ہیں سے بھی انس تھا ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے تھے میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا اکثر جوہ کے سطو بھی استعمال فرماتے تھے ایک مرتبہ بادام کے سطو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ امراء کی غزار گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے ہیں کہ ہم سائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے پینے کی چیزوں میں نمبر ایک میٹھا پانی تھا اور بطور خاص بور سے بھی منگوایا جاتا بودھ پانی ملا بودھ جسے کچھی لسی کہا جاتا ہے اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتا غیر نشہ دار مدید چیز بھی کرین زوبت افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا نا پسند تھا اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقیم فرمائی سونے چاندی کے برطنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا کانچ، مٹی، تامبہ اور لکڑی کے برطنوں کو استعمال میں لاتے رہے دستخان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتا کر بیٹھتے تھے سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے برطن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈال دی ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا دو زانوں یا اکڑوں بیٹھتے ہر لکمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے نا پسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے کھانا ہمیشہ تین انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے دعویٰ ضرور قربول فرماتے اور اگر اتفاقا کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے یا کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے نہیں جا جاتے مگر صاحبے کھانا سے اس کے لیے اجازت لیتے مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اسرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھانے کی مجلس سے بتقاضہ مروت سب سے آخر میں اٹھتے دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ جاتے فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے دعا کرتے جس میں خدا کی نیمکوں کے لیے ادائے شکر کی کلمات ہو اور صاحبے کھانا کے لیے اللہ سے رزق اور برکت چاہتے کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو باسرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ لے پانی گھٹ گھٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم تین بار پیالہ مون سے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اقتقام الحمدللہ والشکر اللہ پر کر کر عام طریق بیٹھ کر پانی پینے کا پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی جانب سے دور چلاتے اور جہاں ایک دور ختم ہوتا دوسرا وہیں سے شروع کر بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے مگر داہنے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھا نا پسند تھا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانگنے کا حکم دیتے کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے زہر قرآنی کے واقعے کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے ایک آدھ لکمہ خود اسے کھلاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخواست کبھی اکڑوں بیٹھتے کبھی دونوں ہاتھوں زانوں کے گرد حلقہ زن کر لیتے کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑا چادر وغیرہ لپیٹ لیتے بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کریٹ دے سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دہنا رخصار رکھ لیتے کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے مگر سطر کا احتمام رکھتے پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع فرما دیتے ایسے تاریخ گھر میں سونا پسند نہ تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھ دیتے وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری تین صورتیں یعنی صورہ اخلاعات صورہ موزدین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ مو ضرور دھوتے سونے کے لیے ایک تیبند الہدہ تھا کرتہ اتار کر ٹانگ دیتے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے ان کے طریقے سے کھانا نصیب فرمائے اور انہی کے طریقے پر اٹھنا بیٹھنا اور سونا نصیب فرمائے آمین یا ربی لالا